اسلام علیکم مشہور سیاہ ابن بطوتا نے علی واتیشیوں کے بارے میں لکھا ہے وہ لوگ جو شام کے سہلی علاقوں میں رہتے ہیں ان کا تعلق نسیری خرکیے سے ہے یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی کو خدا مانتے ہیں وہ نہ تو نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی وضو یا تحارت کرتے ہیں حتیٰ کہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے المالک الزہر نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے علاقوں میں مساجد بنائیں تو ان نسیریوں نے ہر گاؤں میں مسجدیں بنائیں لیکن اپنے گھروں سے دور بنائیں نہ تو وہ کبھی ان مساجد میں نماز پڑھنے گئے اور نہ ہی ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا حتیٰ کہ وہ اپنی بھیڑیں اور گدھے وہاں پہ بانتے ہیں اگر کبھی کبھر وہاں پہ کوئی اجنبی آ جائے اور مسجد کو دیکھ کر رکھ کر آزام دینے لگے تو پھر یہ لوگ اسے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں چیخنا بند کرو تمہیں جلد تمہارا چارہ اور گھاس مل جائے گا یہ فرقہ بہت بڑی تعداد میں ہے شام کے صدر بشار الاسد ایک مشہور اور معروف شخصیت ہیں لیکن بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ نہ صرف بشار الاسد بلکہ اس کی کابینہ اور فوج کی اسی فیصد لوگوں کا تعلق علیواتی نسیری شیعہ فرقے سے ہے عقائد کے لحاظ سے علیواتی نسیری شیعہ فقہ جعفریہ یا اسنہ اشریہ شیعہ اور ترکی کی علوی شیعہ سے تضاد رکھتے ہیں بہت سارے ایسے عقائد ہیں جس پر علیواتی شیعہ حد سے زیادہ اعتقاد رکھتے ہیں اس لئے فقہ جعفریہ نے انہیں غلات یا غلو کرنے والا گروہ قرار دے رکھا ہے جبکہ بہت سارے سنی علماء با شمول امام ابن تیمیہ نے انہیں غیر مسلم قرار دیا ہے دوسری طرف علیواتی نسیری شیعہ کے اکثر لوگ سنیوں کو بھی مسلمان کہنے کو تیار نہیں سی کے سہل کے ساتھ جبل علی اور جبل نسیری میں مقیم ہیں تاریخی طور پر یہ گروپ نسیری کہلاتا ہے لیکن انیس سو بیس میں اس علاقے پر فرانس کے قبضے کے بعد ان لوگوں کو علیواتی شیعہ کہا جانے لگا جس کے معنی ہیں علی کو چہنے اور ماننے والے بعد میں فرانس نے شام کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا تو اس علاقے کا نام بھی دولت علیواتی رکھا گیا علیواتی اپنے تضاد سے بھرے عقائد کی وجہ سے تقیہ پر یقین رکھتے ہیں ان کی زیادہ تر تاریخ اور مذہبی عقائد خفیہ ہیں اور کسی کے ساتھ شیعر نہیں کیا جاتے حتیٰ کہ ان کی اپنی کمینٹی کے عام لوگوں کو بھی خاص چیزیں اور عقائد نہیں بتا جاتے صرف مذہبی اشرافیہ ہی اس کے متعلق جانتی ہے اس کے علاوہ علیواتی گروپ کے اندر بھی کافی تقسیم ہیں اور یہ مختلف گروہ میں مزید بڑھ چکے ہیں جس کی وجہ سے ان کی عقائد کو بیان کرنا محققین کے لئے تھوڑی دشواری ہوتی ہے تاہم اکثر محققین کے مطابق اس گروہ کا آغاز نومی صدی عیسیو میں محمد بن نسیر نے رکھا جو کہ شیعہ اصنع اشریعہ کے دسویں امام علی الحادی اور گیارویں امام حسن اسکری کا شاگیر تھا اس کے نام کی بدولت اس گروپ کا نام بھی نسیری پڑھ گیا امام حسن اسکری کی وفات کے بعد محمد بن نسیر نے خود امامت کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ امام حسن اسکری دنس کے ذریعے اسے اپنا جانشین مقرر کیا تھا محمد بن نسیر نے اپنے اردگیرد خاصہ حلقہ احباب بنا لیا بعد میں اس شخص نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا اور اپنے گروپ کے مختلف اقائد بھی متعارف کروائے تاہم محمد بن نسیر کے مرنے کے بعد اس کا شاگیرد ابو عبداللہ الحسین ابن حمدان الخاص بھی جو کہ شروع کر دیا لیکن بعد میں آنے والے اس گروہ کے ایک اور فرد سرور ابن القاسم التبرانی جو کہ ایک ہزار چونتیس ایسی میں فوت ہوا نے اس گروہ کو مذہبی سیاسی اور موشرتی نظام کو باقاعدہ ایک شکل دی اور اکثر نسیری اور محققین التبرانی کو نسیری گروہ کا بانی قرار دیتے ہیں نسیری گروہ کے عقائد انتہائی حیران کن اور تحقیق کے لحاظ سے کافی دلچسپ بھی ہیں نسیری اپنے آقائد زیادہ تر اپنی کتاب کتاب المجموعہ سے لیتے ہیں جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب ان کے گروہ کے بانی سرور ابن القاسم التبرانی نے تحریر کی تھی تہام یہ قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں اور اس کے ساتھ بن عمیہ کی طرف سے قرآن مجید میں تحریف کے نظریے کے بھی قیل ہیں اپنے نسیری لوگوں کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے علاواتی نسہری جنت کی نور نما مخلوق تھے لیکن جنت میں ایک غلطی کی وجہ سے انہیں جنت سے نکال کر سزا کے طور پر زمین پر بھیج دیا گیا زمین پر ان کے مطابق مرنے کے بعد روح کسی دوسرے انسانی جسم میں چلی جاتی ہے جسے انگلیش میں ری انکارنیشن یا تناسخ یا نقلِ ارواحہ کا نظریہ بھی کہا جاتا ہے ان کے مطابق روح اس وقت تک انسانی جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہے جب تک کہ مکمل پاک صاف نہ ہو جائے جب یہ پاک صاف ہو جاتی ہے تو جنت میں یا آلہ میرواحہ میں واپس چلی جاتی ہے اس کے ساتھ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اچھے کردار واری روح دوبارہ انسان میں منتقل ہوتی ہے جبکہ بد کردار جانوروں اور غلیز مخلوق میں پیدا ہوتی ہے دراصل نسہری بھی ہندویزم کے عقیدے ری انکارنیشن کے نظریت سے مطابقہ رکھتی ہیں ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ دنیا انسان کے لئے مشکل امتحان اور انسانی روح کا اس دنیا سے نکلنا ہی روح کے لئے نجات کا ذریعہ ہے اور مقصد پھر واپس اس نوری دنیا میں جانا ہے جہاں سے وہ آئے تھے نسہری شیعہ اپنے پہلے امام حضرت علی کو بہت زیادہ اہمیات دیتے ہیں اور ایک واضح اکثرت علی کو خدا مانتی ہے اس بارے میں مزید ان کا عقیدہ ہے کہ دراصل خدا علی کے روپ میں اس دنیا میں آیا تھا محققین اور بہت سے لوگوں کے لئے عجیب بات یہ ہوگی کہ دوسرے شیعہ فرقوں کے بارعکس علی کو خدا ماننے والے نسہری شیعہ حضرت علی کے قاتل ابن ملجم کو بہت مقدس ہستی تسلیم کرتی ہیں ابن ملجم کی شان میں قصیدے لکھے اور پڑھے جاتی ہیں نسہری شیعہ کے مطابق چونکہ خدا کی روح حضرت علی میں قید تھی تو ابن ملجم نے حضرت علی کو شہید کر کے خدا کی روح کو اس لئے وہ انتہائی مقدس ہستی ہے علیواتی نسہری شیعہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تاریخ میں خدا سات مردوہ انسانی روب میں زمین پر آیا اپنی اس عقیدے کو وہ مانا کہتی ہیں ان کے مطابق پہلی دفعہ خدا حضرت عابیل جو کہ حضرت آدم کی بیٹے تھے ان کے روب میں آیا پھر حضرت آدم کے تیسرے بیٹے حضرت شیس کے روب میں آیا اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے روب میں آیا اس کے بعد حضرت حارون علیہ السلام کے روب میں آیا اس کے بعد حضرت عاصف کے روب میں آیا اس کے بعد پیٹر کے روب میں آیا اور آخرے کار حضرت علی کے روب میں آئے اور انسانوں کو مکمل پیغام پہنچایا سامین کرام قرآن اور آسمانی کتابوں کے مطابق یہ تمام حسنیاں کسی نہ کسی نبی کے ساتھ اصحاب کے طور اس زمین پر ہیں لیکن علیواتی شیعوں کے مطابق یہ اصحاب نہیں بلکہ خود خدا تھا علیواتی شیعہ کے مطابق ہر دفعہ جب خدا انسانی روپ میں زمین پر آتا تو اپنے سے کام درجے اپنا ایک پیغمبر بھی ساتھ لاتا جسے علیواتی عقیدے کے مطابق اسم یعنی ناکاب یا خدا کا سایہ کہا جاتا تھا اس لحاظ سے پہلا پیغمبر جو خدا کے ساتھ زمین پر آیا ان کے مطابق وہ حضرت آدم تھے پھر اس کے بعد حضرت نو تھے اس کے بعد حضرت یاکوب تھے اس کے بعد حضرت موسیٰ حضرت سلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کے طور پر علی خدا کے ساتھ زمین پر آئے ان کے مطابق اسی طرح اسم کے ساتھ بھی ایک اس کا خاص اصحابی یا ساتھی ہوتا ہے جسے علاواتی باپ یا دروازہ کہتی ہیں ان کے مطابق پہلے آنے والے منع اور اسم کے باپ نامعلوم ہیں تہم حضرت علی اور حضرت محمد کا دروازہ حضرت سلمان فارسی ہیں یا دوسرے الفاظ میں علی عقیدے کے مطابق دراصل حضرت سلمان فارسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی تھے جن کے ساتھ انہوں نے خدا کا خاص پیغام شیئر کیا اور حضرت سلمان فارسی نے دروازے کا کردار ادا کرتے ہوئے یہ علم دوسرے لوگوں تک پہنچایا سامین اکرام علی وآتی نسیری اپنی خفیہ عبادات کی وجہ سے ایک پیچیدہ تاریخ رکھتے ہیں تاہم تاریخ دانوں کے لئے اس موضوع پر تحقیق کرنا ایک دلچسپ عنوان ثابت ہو سکتا ہے شکریہ ناظرین اکرام ہمارے چینل کا مقصد آپ تک مستند معلومات مہچانا ہے تاہم اگر کسی کو ہماری کوئی بات گران گزرے تو ہم اس کے لئے معذرت کھاں ہیں اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا خدا حافظ